جیل بھرو تحریکہ آغاز ہو چکا ہے پاکستان پی ٹی اے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ میں سے بھی کافی لوگوں نے جائے گرفتاری دے دیا کیا لگتا ہے خان صاحب جس منشور کے لیے باہر نکلے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں گے دیکھیں یہ خود جو ہمارے کارکون ہیں پی ٹی اے ہی کے ان کو جیل اور خود وہ ریل کے مجھے لے رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بیسک جو کوسچن اس وقت پبلک میں اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود یہ اپنے لیے بیل ڈھونڈ رہے ہیں اور جب تک ان کے پاس جتھا جمع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ جب تک اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے اس وقت تک وہ جاتے نہیں ہیں کوٹ میں اتنا ڈر ہے خود جیل میں جانے کا اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو کارکون ہیں جو جو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے جیل بھروک جو ہے وہ اس میں اپنی جو کیمپین ہے اس میں ایسا بنے اور آپ نے دیکھ لیا کل لاہور میں نے انانانس کیا کیا ہائپ بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ پتہ نہیں کیا آ جائے گا کون سی کیمپر ٹوٹ پڑے گی تو میرا خیال ہے کہ سو سے بھی کم سن رہے ہیں کہ ایٹی کے قریب لوگ جو ہیں وہ گہ ہیں جیل میں گہ ہیں ابھی تک ان کو حقائق کا پتہ نہیں ہے جب زمینی حقائق کا پتہ چلے گا تو دیکھ لیجے گا بلے طریقے سے پٹے گی اس کی کیمپین سر عمران خان اور نواز شریف کی حکومت میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ دیکھیں نواز شریف تو ایک ایک پاکستان کی ڈیولمنٹ کا نام ہے نواز شریف نے تو جتنے پروجیکس دیے تین مرتبہ پرائیم میسٹر بنے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا نواز شریف صاحب کے جو پروجیکس ہیں اگر آپ الیکٹرسٹی کرائسیس کی بات کر لیں تو مجھے بالکل یاد پڑتا ہے اس وقت بھی ہمیں سمبلیوں میں تھے تو بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی کا جو ایڈ ان کیا ایک چار سالہ ٹنیور میں جو ٹوئنٹی تھرٹین سے لے کے جو نہیں اس میں یہ ہے ٹو تھوہزن ایڈ سے لے کے تھرٹین تک جو انہوں نے ایڈ ان کی اپنی ایکٹرسٹی کی جو انہوں نے شارٹ فال کو جس کو ایڈ ان کیا اس کی تو مثال دوسری ملتی نہیں ہے ان کے کوئی سکیم لے لیں الیکٹرسٹی کرائسیس کی بات کر لیں آپ ٹریزم کو کنٹرول کرنے کی بات کریں پورا پاکستان جو ہے وہ بم بلاس سے ہر طرف یہ خبر ہی کوئی رہی تھی ہر وقت بم بلاسٹ ہو رہا ہوتا تھا اس کو کنٹرول کیا پھر میگا پروجیکٹس دیئے موٹر ویز کا جال بچھایا گاؤں میں جہاتوں میں قصبوں میں وہ روڈز بنائیں روڈ انفرسٹرکٹر کو ڈیویلپ کیا جو میاں شباز شریف صاحب جب بنجاب میں تھے اور میاں نواز شریف صاحب وفاق میں تھے تو انہوں نے جس طرح ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا جس طرح انہوں نے ایڈوکیشن سیکٹر میں کام کیا جس طرح انہوں نے تمام ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے ایکولی اپ لفٹ کیا اور جس طرح سے انہوں نے میرڈ اور اور ٹرانس پریسی انٹرڈیوز کروائی اس کی تو دوسری مثال ہی نہیں ملتی تو عمران خان کا کمپیریزن کریں اس کی چار سال کا تو اس پہ دیکھ لیں آپ کہ کیا انارکی کے علاوہ بدتمیزی کے علاوہ بدتہذیبی کے علاوہ بدزبانی کے علاوہ کیا ملا کچھ بھی نہیں آج نہیں کبھی مورک اس چیز کو ضرور لکھے گا کہ ایک بندہ جس نے پاکستان کو ری بلڈ کیا ایٹومک پار سے لے کے آپ کی لوکل لوکل ڈیولمنٹ تک میاں نواز شریف کے ذمہ ٹھائے نہیں ان کے خاتے میں آئی ان کا نام لکھا جائے گا اور ایک طرف عمران خان کا نام لکھا جائے گا انارکی اور خامخواہ کی بدتمیزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس نے سر دعوے تو اقتدار میں آنے والا ہر شخص کرتا ہے نا پہلے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب تھے عمران خان صاحب تین سال سارے تین سال اقتدار میں رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہم دیکھتے رہے ہیں اب میاں صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ تین ماہ میں ملک کے حالات بہتر ہوں گے سٹیبلیٹی کی طرف ملک آئے گا لیکن جب سے میاں صاحب آیا ہے مہنگائی اور ہوتی جا رہی ہے ابھی شباز شریف صاحب نے کہا کہ مہنگائی اور بڑے گی میڈل کلاس طب کا جو ہے وہ سر وہ پستا جا رہا ہے پہلے تین وقت کی روٹی کے مسئلے تھے پھر دو وقت پہ آیا اب ایک وقت کی روٹی وہ ان کو نہیں ملتی ہے تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے دعوے تو پھر دونوں پارٹیز کرتی ہیں نا دیکھیں بالکل آپ کا جو سوال بڑا ویلڈ ہے میں تو خود ایک عوامی بندہ ہوں پبلک میں بیٹھا ہوں اور بار بار لوگ کئی ڈیکٹ سے مجھے چون کے اوپر بھیج رہے ہیں تو میں میرے تو بالکل لوگوں کی پلس کو فیل کر سکتا ہوں کہ مہنگائی تو انڈاؤٹڈلی لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے لوگوں کو ہلا کے رکھ دی ہے یہ تو بات ٹھیک ہے بٹ اس میں جو پہلے سوال کا پارٹ آپ کا ہے کہ اس کی ریسپونسیبیلٹی کس پر فکس ہوتی ہے تو لوجکلی میں آپ کو کہوں گا کہ آئی ایم ایف مین وجہ جو مہنگائی کی ہے کہ پاکستانی ہو کے ہم پاکستان کے پیسوں کا خود فیصلہ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کا چیک اوپر لگا ہوا ہے اور جب تک آئی ایم ایف کی کا این او سی نہیں ملے گا لائک اس کی جو وہ گرین سیکنل نہیں دے گا آپ کے جو جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کو پیسے نہیں دیں گے مطلب کتنے برے طریقے سے پھس گئے ہیں ٹھیک ہے اب تیہ یہ کرنا ہے آپ جیسے لوگوں نے جو 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 جنرلزم میں ہیں جو انٹیلیکچولز ہے انہوں نے تیہ کرنا ہے کہ آیا یہ جو آئی ایم ایف کے جو کانٹریکٹ ہیں یہ میاں نواز شریف یا ان کی جو جو گورنمنٹ ہے یا ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے یہ معایدے کیے تھے یا عمران خان نے کیے تھے تو جواب بڑا واضح ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹیکٹ کیے تھے یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے تیہ کی تھی اور جب کانٹیکٹ ہو گیا آئی ایم ایف کا تو جب انہیں گورنمنٹ اپنی جاتی نظر آ رہی تھی کہ بھی میں نہیں بچوں گا نو کانفیڈنس میرے پہ ہو گیا تو میری گورنمنٹ جاتی رہے گی تو انہوں نے نا صرف ملک دشمنی کی بلکہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو کانٹیکٹ کی ہوئے تھے ان کی بھی خلاف ورزی کی کہ بھی پیٹرول جہاں پہ انٹرنیشنل پرائز بڑھ رہی تھی انہوں نے لوگوں کو جھوٹا اپنی سستی شورت کے لیے اس کو مزید سستہ کیا تو وقتی طور پہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بٹ آج سمجھ آگی آج جو ہمارے کانٹیکٹ رینیو انہیں میں اتنی دیر لگ رہی ہے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو ہم کانٹینیو نہیں کر پا رہی آئی ایم ایف ہمیں گو ہر نہیں دے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی جی میں سٹیٹ پر ٹرس نہیں کرتی آپ آپ کی سٹیٹ جن لائک پاکستانی یہ وہ سٹیٹ ہے جو کمیٹمنٹ کرتی ہے اور اس کمیٹمنٹ سے بھاگ جاتی ہے اس وجہ سے نئی آنے والی حکومت کو یہ ساری کے ساری ان کی کی ہوئی گلتی ہیں اپنے سر پر لینے پڑی کیونکہ کسی کو تو آگے بڑھ کے پاکستان بچانا تھا نا اگر ہم نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوتے کہ سستی شورت کے لیے ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے جناب ہم بھی پیٹرل سستہ کرتے ہیں ہم بھی چیزوں میں سبسڈی دیتے ہیں میں کہاں سے پیسے تو آپ کا خزانہ تو آپ کا خالی کر کے گیا تھا ڈیفالٹ پہ تو وہ کر کے گیا تھا سوچار سال تک وہ بندہ اقتدار میں رہا اور چار سال اس نے تباہی کے علاوہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور جب وہ گیا تو اس وقت خزانہ بھی خالی تھا آئی ایم ایف بھی آپ سے نراز تھا لائک نراز تھا کہ وہ اس کے پیسے تھے آپ آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتا ہے آپ کو فنڈنگ کرتا ہے اور ابھی یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو لینا ہے تو مہنگائی بڑے گی جہاں پہ آج ہے جو انتہا کو پہنچی بیٹھی ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کو جواب دینا اس کو کہنا ہے کہ اس کو چلتا کرنا ہے تو مہنگائی اس سے بھی ڈبل ہو جائے گی جس کے لیے جو ڈیزاسٹر ہے آپ سری لنکا دیکھ لیں ڈیزاسٹر ہے اس کے بعد بچتا کیا ہے جب آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو آپ کو نہ کوئی لون دے گا نہ آپ کو کوئی پیٹرول دے گا نہ آپ کو پس ڈالر ہوئیں گے تو اس وقت جتنی سٹرگل ہوئی ہے آپ نے اپنا جو آپ کا جو ایک پلیٹیکل ووڈ بینک تھا اس کو تو آپ نے دعو پہ لگایا اس پہ تو بالکل ترہ ترہ کی باتیں ہمیں سننا پڑے ہی ہیں ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں گلی محلوں میں لوگوں کو ملتے ہیں گھوم رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے بھٹ ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب گھر آپ کا اپنا ہو رہا تو پھر آپ کو درد بھی آپ کو ہی اس کا اٹھانا پڑتا ہے اور جو وقتی طور پر پہ آیا وہ قرائے دار ہوگا تو وہ آپ کی گھر کی لک آفٹر نہیں کرے گا تو میں تو بڑا سمپلی کہتا ہوں کہ عمران خان تو ایک قرائے دار تھا گھر میں رہا گھر کو برباد کیا اجاڑا چلا گیا یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس نے بنایا وہ یہ گھر تو وہ وہی ری بیلڈ کرے گی اس کو تو اس ساری پریشانی ہے بالکل ہم نے اپنے پولیٹیکل ووڈ بینک کو دعو پہ لگا کے ہم نے ساری پریشانی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی مہنگائی ہے پی ایم ایلین کے دور حکومت میں ہو رہی ہے اب آگے بھی آپ نے بھی کہا میاں صاحب بھی کہتے ہیں انکسپیکٹڈ ہے مہنگائی اور زیادہ بڑے گی تو اس کا آنے والی الیکشن پہ کوئی اثر ہوگا دیکھیں یہ بات تو سچ ہے بٹ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو بتانا پڑے گا میں ہم بھی تو آنے والی جو اثر جو ہو رہا ہے تو اثر میں ہم پہ بھی ہو رہا ہے تو میں بھی اس کا ڈریکٹلی افیکٹی کہ یہ پالیسی ہیں کس کی ہیں یہ خان کی پالیسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو ہمیں ابھی جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو ایکانومی جس کا بٹھا بٹھا کے گئے عمران خان صاحب یہ کچھ چار سے مہینوں میں ٹھیک ہونے والی نہیں اس پہ سالوں سال کام کرنا پڑے گا پولٹیکل سٹیبلیٹی اس کے لیے منڈیٹری ہے تو وہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہاں پہ پولٹیکل ہو سٹیبلیٹی ہے جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے جس میں ایمیج بیڈلنگ ہونی ہوتی ہے جس میں پاکستان کے جو ایک جو ایمیج ہے اس کو بڑھنا ہوتا آگے تو کوئی نہ کوئی دھرنا کوئی نہ کوئی پھڑا کوئی نہ کوئی ریلی کوئی نہ کوئی کیمپین وہ انٹی پاکستان لونچ کر دیتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں ہے یہ ساری کی ساری لوگوں میں انار کی اس وقت وجہ سے ہے لوگ جو پریشان ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی وہ اس وقت اس سوچنے سے کاسر ہے کہ یہ دو وقت کی روٹی کیا نواز شریف کی جو فالورز آئے ہیں یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے یا جو عمران خان کی چار سال کی جو باد انتظامی تھی کرپشن تھی جو وینلیس جو لیڈرشپ تھی اس کی وجہ ہے کہ آج جو لوگ اپنے دن رات کوشش کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ان کی وجہ یہ بلکل ایسی ہی ہے جیسی کہ آپ کا کوئی جنگل کو آگ کسی اور نے لگائی ہے اور آپ مجھے کہیں کہ جی اب ریسکیو کرنے کیلئے ٹیمیں اندر گئی ہیں وہ آگ کو بھجانے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں ہیں کیونکہ وہ اس وقت جنگل میں موجود ہیں آپ کہہ جی آگ انہوں نے لگائی ہے ایسا نہیں ہے وہ جنگل کی آگ لگانے والا عمران خان تھا سوال پھر میرا وہی ہے دیکھیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی دور حکومت تھا پیچھے سے مہگائی ہوتی چلتی آرہی ہے ہم حالات تھی کرنا چار سے پر نہیں ہو پا رہے تھے اب میاں صاحب آیا ہے پی ایم لن کی گورنمنٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کیا عمران خان نے کیا بات پھر وہی ہے جو طبقہ پسر آیا اس کا کیا قصور ہے اس کو کون سمجھائے اس کو کون دو بکی روٹی دے گا میاں صاحب دیں گے عمران خان دے گا کون نکلے گا باہر ان کے لئے دیکھیں میں تو آپ کو اپنا پوائنٹ آف یو دے رہا ہوں تو یہ لوگوں کے پاس حق ہے کہ وہ جج کریں اس چیز کو آپ نے کہا ہے جی کہ جب عمران خان آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ حالات میاں نواز شریف نے خراب کیوں ہیں تو پھر اس میں فیصلہ تو اسی طرح ہوگا نا کہ جب اٹھارہ میں میاں نواز شریف صاحب کو جیل بھیجا گیا اور عمران خان کو جالی منڈٹ دیا گیا اس وقت کے حالات اٹھا کے دیکھیں اور اس کے چار سال جو عمران خان نے گزارے اس وقت کے حالات اٹھا کے دیکھیں تو فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے فیصلہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے کہ یہ اٹھارہ میں مہنگائی زیادہ تھی کہ جب بائیس میں عمران خان کو چلتا کیا گیا اس وقت مہنگائی زیادہ تھی تو آبیسلی جواب تو یہی آئے گا کہ بائیس میں تباہی آئی اٹھارہ میں تو پاکستان بڑا ٹھیک چل رہا تھا سو ایک سو دس رپے پہ ڈالر تھا پیٹرول مل رہا تھا آپ کو ستر رپے میں مل رہا تھا سیر پہ میں مل رہا تھا تو یہ مہنگائی ہے تو لوگوں نے فیصلہ کرنا نا آپ کے کہنے سے یا میرے چیخنے سے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی میں نے تو اپنا پوائنٹ آف یو دینا ہے اور میں بالکل اس پہ میرا فرم بلیو ہے کہ یہ ساری کی ساری خرابی ان چار سالہ دور میں جب کسی کو کام کا پتہ ہی نہیں تھا اس کو لگا دیا ہے کہ کام پہ اور جو کام پہ لگانے والے تھے ہیں جو میٹر کرتے ہیں جو فورسز جب انہوں نے سمجھا کہ اب تو بچتے ہی کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آئیں میاں نواز شریف صاحب یا آپ کی ٹیم آبی بچائیں اس کو تو کام ہاتے ہی نہیں ہیں سر مریم نواز بہت اور سینئر چیف آرگنائزر پارٹی کو لے کے کسنا سے چلیں گے منظم کر پائیں گی پارٹی کے جو آپ اس کے اختلافات ہیں پارٹی کو کامیاب بنا سکیں گی وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ چل رہی ہیں آپ کہیں کہ چل پا رہی ہیں وہ تو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں ان کی ایک یہ جو ایک لیڈر کی جو ہوتی ہے جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ خدا داد ہوتی ہے یہ گوڈ گیون ہوتی ہے یہ لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچ لوں کہ میں کسی وجہ سے بھی لیڈر بن جاؤں لیڈر تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ گوڈ گیون ہے یہ اللہ کے طرف سے یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے ان کی ان کا ایک کرزمہ ہے جس طرح میاں نواز شریف شباز شریف کو لوگ لبائک کہتے ہیں اسی طرح بریب نواز شریف کی آواز بھی سنی جاتی ہے اور عمران خان کو وہ پورے ٹکر پہ ان کو جواب دیتی ہیں جہاں پہ جاتی ہیں ان کو ریسپشن بھی زبردست مل رہی ہیں جو کنونشنز ہو رہے ہیں وہ بھی شاندار ہو رہے ہیں کراوڈی کنونشنز ہو رہے ہیں جہاں پہ جاتی ہیں ان حالات میں جب وہ پاکستان آئی ہیں تو شاندار قسم کا ریسپشن ملا ہے لوگ ہمیں یہ کہتے تھے ہمیں یہ سب کچھ سنا ہے لوگ کہتے تھے کہ جی پانچزار بندہ ہو جائے گا تو یہ کامیاب ریسپشن ہو جائے گا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے سارا کچھ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا گیا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا کوئی اس میں ڈرامیٹک وہ نہیں تھا کہ بھی کیمرے کا کمال نہیں تھا لوگ ہمیاں وہاں پہ موجود تھے کہ سارا پاکستان کا میڈیا سوشل میڈیا وہاں پہ موجود تھا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ تو ایک ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کام یہ بھی ان علاعت میں جب لوگ دو وقت کی روٹی کو کے لیے خوار ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ایک امید سمجھ کے گئے تھے انہیں پتا ہے کہ یہ مریم نواز شریف ہے جو آئیں گی جو میاں نواز شریف کی آواز بن کے میاں نواز شریف کی شکل میں انہوں دیکھتے ہیں تو پھر ہی معاملہ ٹھیک ہوں گے اور بالکل یہ تیشدہ حقیقت ہے کہ اگر ان مشکل حالات سے پاکستان مسلم لگ نون نہیں نکال سکتی نا پاکستان کو تو پھر دوسرا کوئی نہیں کیا عمران خان پہ توکو رکھیں گے جو خود کہہ چکا ہے کہ میں آلو ٹماتر پیاز کے ریڈ بتانے کیلئے نہیں ہے کیا عمران خان پہ ہم یقین کریں گے جس کے گھر میں وہ جو خاتونے کھانا تھی وہ جو کہتے ہیں میں جو گھریلو خاتون ہوں تو وہ اس کے آپ نے شاہ فسانے نہیں سنے کیا اس نے ہیرے کی کی مختلف کی ریڈٹس کی انگوٹین ڈیمانڈ نہیں کی کیا یہ زبان زدہ عام نہیں ہے کہ فراغ ہوگی اور ان کے خاند محصوف وہ بیٹھ کے بقاعدہ بھولی لگایا کرتے تھے ڈی پی اوز ڈی سی اوز جو ہے ان کی بھولی لگا کرتی تھی یہ سب کو نہیں پتا تو اگر نہیں پتا تو پھر اس پہ تو پھر ماتن ہی کیا جا سکتا ہے سار بندے کو پتا ہے کہ کیا ہوتا تھا سر نواز شریف آپ ان کی فیملی کا پارٹ میں اسے پارٹ آف ای فیملی ٹو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کب تک باپ سے ممکنہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے اگر آئیں گے تو کب تک آئیں گے دیکھیں مریم نواز شریف صاحب کی آنا اس کا پیش خیمہ ہے کہ وہ آئیں ہیں وہ یہاں پہ تنظیم سازی کر رہی ہیں لوگوں میں مل رہی ہیں ہر ڈیوین میں جا کے کنونشنز کر رہی ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکس فیز میں میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئیں گے سر چودری پرویز الہی کی حکومت تھی ابھی پنجاب میں کیا لگتا ہے پی ٹی ایم انہوں نے شمولیت کر لیا ہے اور صدر بننے کے بھی ان کے چانسز ہیں کس قدر متاثر کیا انہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو اب اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا دیکھیں یہ وہی پرویز الہی ہے جن کے بارے میں عمران خان کا قائد کرتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں دیکھیں نا یہاں تو پھر اس وقت بھی عمران خان غلط تھے یہاں پھر آج غلط ہیں سر زرداری کے بارے میں بھی تو پی ایم ایل این کی بھی ایرائی تھی نا آصف زرداری کی بارے میں بھی تو آصف زرداری پی ایم ایل این کا حصہ تو نہیں ہے ان کی الگ تشکل اللہ میں سب ایک ہوئے نا میں بھی آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جو پرویز علی صاحب ہیں بقاعدہ طور پر پی ای ٹی اے کا حصہ ان کو پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے جس دن آصف زرداری کو پی ایم ایل این کا سپریجنڈ منایا جائے گا اس وقت آپ کی بات میں وزن ہوگا آج نہیں ہے سر کے تیر پرسنٹ چانسز ہیں کہ میاں برادران کو دوبارہ سے حکومت ملے گی پنجاب میں اور کامیاب طریقے سے بولے کے چلیں گے عوام پی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتریں گے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے یہ چانس پر تھوڑی ہوتا ہے میں تو پولیٹیکل اینیمل ہوں ہر وقت لوگوں میں موجود ہوتا ہوں مجھے تو پتا کہ بھی آج بھی الیکشن کروائیں تو پی ایملن انشاءاللہ جیتے گی یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ ٹیلی ویجن پر ہائپ دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ہائپ دیکھتے ہیں تو اس طرح تھوڑی ریزرل نکال جاتے ہیں ریزرل تو نکال جاتے ہیں جب آپ فیل میں نکلیں جب آپ کا لوگوں کے ساتھ ان کی خوشی گمی میں شامل ہوئیں ان کے ساتھ آپ کا کلوز ریلیشن ہو تو پھر ووٹ ملتا ہے تو ووٹ تو انشاءاللہ پی ایملن کا ہے پی ایملن کو ملے گا آپ دیکھ لیجئے گا پہلے بھی جو دوہزار اٹھارہ میں جو ریزلٹ آیا تھا اس وقت پی ایملن کو گورنمنٹ نہیں ملی تھی آپ کو پتا ہے کہ سب لارجس پارٹی اس وقت بھی پارلیمنٹ میں پنجاب اس عملی میں پی ایملن تھی آپ کے علم میں ہے اس چیز کا یہ علم میں ہے تو اب بھی جو لارجس پارٹی سنگل لارجس پارٹی پی ایملن بنے گی انشاءاللہ سر آخری سوالہ میرے آپ سے پرسنل کوسٹن ہے کہ جیسے آج سے ایک سار پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو گولیاں لگیں آپ پہ قاتل آنا حملہ ہوا تو اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں اگر سیاست دونوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جان کے پرواقی ہے بغیر وہ لوگوں کے لئے وہاں کے لئے باہر نکلتے ہیں تو کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بعد اپنے یہ سوچوں کہ آپ کو سیاست سے پیچھے ہو جانا چاہیے یا پھر اپنے گھر بلوں نے کبھی پریشوریز کیا ہو کہ سیاست نہ کرو ہے کچھ بھی ایسا گھر کا پریشور تو بالکل آتا ہے تو میں وہ تریڈیشنل پولیٹیشن نہیں ہوں میری پانچویں ٹرم کمپلیٹ ہوئی ہے میں ہاف اف میں جے ایج سپینڈ ان اسیمبلیز پریشور کی بات کرتی ہیں تو پریشور تو اویسل ہوتا ہے میں بھی انسان ہوں آپ ہی کترہ کا انسان ہوں میں میں کوئی خاص انسان تو نہیں ہوں تو بالکل پریشور ہوتا ہے کبھی کبھی اکتاتا بھی ہوں کبھی کبھی دل بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کی نیگٹیوٹی جب سنتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب کے بارے میں جب میں سنتا ہوں جب وہ کہتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ وہی شباز شریف ہے جس نے دن رات دس سال کیے دس سال اس نے دن رات محنت کر کے پنجاب کی ذمہ داری تھی ان پہ اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر عظم تھے ان دونوں بھائیوں کی ایفرٹ کو ان دونوں بھائیوں کی سکسس سٹوری کو اگر نکالیں تو پاکستان میں بچتا کیا پیچھے مگر افسوس ہوتا ہے کہ ساری کی ساری مصیبتیں بھی انہیں پہ آئیں ساری کی ساری مصیبتیں ان پہ آئیں کہ نواز شریف صاحب ارسٹ شباز شریف صاحب ارسٹ مریم نواز شریف صاحب ارسٹ حمزہ شہباز شریف صاحب اریسٹ کو کسی خاندہ نے اتنی قربانییں دیں ہیں عمران خان تو موہ سے تو کہتا ہے کہ جی میں کسی کی پرواہی نہیں مجھے پرواہی کوئی نہیں ہے تو وہ اس کی حالتیں دو ہوتی ہیں ایک جب وہ صوفی ہوا ہوتا ہے اس کی کچھ اور سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب وہ کسی دوسری حالت میں ہوتا ہے اس وقت اس کی کوئی اور سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بدکسمتی ہے کہ ایک اچھا خاصہ ایک طبقہ ہے جو اس کی بات پر بیشے لگا گا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ چار سال اس بندے نے ملک کو ڈبویا چار سال اس نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے اور جب باہر نکلا تو اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لے رہا کہ جی یہ سائفر آ گیا جی یہ امریکہ نے میری خلاف کانسپریسی کی تھی اپنی اسی بات سے یو ٹرن لیا کہ خود ہی کہتا تھا کہ جی جی میں تو میرے خلاف تو انٹرنیشنل کانسپریسی ہوگی اب خود ہی کہتا ہے نہیں انٹرنیشنل کانسپریسی نہیں ہوئی تھی اندر سے کانسپریسی ہوئی جب وہ اقتدار میں تھا تو اس وقت جنرل باجوا کی وہ تعریفوں کے پل باندھا کرتا تھا کہ جنرل باجوا جیسا میں نے جو ہے ڈیموکرٹک جو ہے سولجر دیکھا ہی نہیں ہے تو جب وہ اترا ہے تو آج اسی کوئی تبرلے بولا انہی کے ہی کندوں پر چڑھ کے آیا تھا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ جو اپنے موستوں کو آج شکری شکر ادا نہیں کرتا ہمارے مذہب میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا شکر سے پہلے جو دنیاوی طور پر سبب بناتے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہو اگر تم ان کے شکر گزار نہیں ہو تو میری نہ شکری کر رہے تو عمران خان تو واضح طور پر ایک مثال موجود ہے جس کے ریکارڈ پہ ہیں تو وہ کہتا نہیں جی جب مجھے بچایا نہیں مندو کانفیڈنس سے اس وقت میں ان کے خلاف ہوں اس سے پہلے تک سب ٹھیک تھا اس وقت تک جنرل باجوا بہترین جنرل تھا تو یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں آج نہیں وقت کے ساتھ ٹائم آئے گا کہ لوگ اس چیز کو مانیں گے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کون کتنا جھوٹ تھا اور کتنا صحیح تھا میرا یقین ہے کہ عمران خان ایک جھوٹ کا نام ہے ایک فریب کا نام ہے ایک فساد کا نام ہے تو وہ ایکسپوز ہو گئی آج نہیں چند دن بعد ہو جائے گا تھوڑا سا پیچھے چلے ہیں نا آٹھ مہینے پیچھے چلے جائیں نو مہینے پیچھے چلے جائیں دس مہینے پیچھے چلے جائیں کہاں پہ تھا عمران خان کیا اس کی کرتوٹیں کیا آئیں بیٹیوں کی طرح شرم آتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس کا کریکٹر کیا نکلا ہے اس کی جو ویڈیو لیک سمی ہیں کانوں کو ہاتھ لگتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگتے ہیں اس کی ویڈیو لیکس پہ کوئی اور بندہ ہو تو وہ اس کو چیلنج کرے نا کہے کہ جی اس کے فرنزک کروائیں فرنزک ٹیسٹ کروائیں یا وہ کروالیں یا جن کے ساتھ نکلتی ہیں وہ کروالیں کوئی چیلنج نہیں کچھ بھی نہیں اس کے باوجود بھی ایک طبقہ ہے جو عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ جی بس یہ مسٹر کلین ہے دیکھیں سیدھی بات ہے کہ نواز شریف کو نہل کیا گیا میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورڑ پاکستان نے نہل کیا سپریم کورڑ پاکستان پاکستان کی سب سے عالی عدالت ہے اس نے نواز شریف کو اس لیے نہل کیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے یہ سچا نہیں ہے اور امانت دار نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے پے لی لی نہیں وہ پے اس کے کاؤنٹ میں آئی اس نے ڈکلائر نہیں کی لی نہیں اس نے اس پے اس کو صادق اور امین نہیں رہنے دیا آپ کے سننے والوں کے میں میں دوبارہ رپیڈ کرتا ہوں اور عمران خان پہ کیا الزام ہے کہ عمران خان کی آڈیو لیگ سن لیں عمران خان کی ایک ادت بیٹی کلیم کر رہی ہے کہ میں عمران خان کی بیٹی ہوں بیوی اس کی کہتے کہتے پتہ نہیں ہے یہاں فوت ہو گئی ہے مجھے پتہ نہیں ہے عمران خان کے اپنے بیٹے یہودیوں کے گھروں میں پڑھ رہے ہیں عمران خان پہ فورن فرنڈنگ فرنڈنگ کیس کے کیسز اوپن انڈ شٹ کیسز ہیں عمران خان کے توشہ خانہ سے توہائف لے کے اس کو بیچنے کے کیسز اوپن ہیں واضح جھوٹا ہے اور عمران خان پورے بائیس کروڑ عوام میں ایک صادق امین ہے نہ آپ ہیں نہ میں ہوں نہ کچھ سننے والا ہے صرف ایک صادق امین ہے وہ اس کا نام عمران خان ہے کیا یہ واضح طور پہ آپ کو سمائی نہیں آتی کہ یہ ساری کی ساری گیم ہے پھر سر کیوں ان کی ایک کال پہ ایک عواز پہ پورا پاکستان پورا لاہور جہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ ان کی ایک کال پہ پاکستان بند ہوتا ہے یا ملک بند ہوتا ہے میں نے تو نہیں ایسا تھا ہوتا ہوئے دیکھا کہ عمران خان آٹھ دن بائی ڈیزائن یہ ضرور کہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ جو لوگ ان کو اپنے کندوں پہ لے کے آئے تھے اور آج بھی اس کا مدہ لینا چاہتے ہیں آج بھی اس چیز کو انجائے کریں ہیں وہ اس کو فسیلیٹیٹ کریں تو یہ ایک ایک مسپسیپشن ہے جو آپ لوگ آپ لوگوں کے موہ پہ آ جاتی ہے کہ شاید کوئی عمران خان کو بڑی کوئی تیس مار خان چیز کا نام ایسی کوئی چیز نہیں ہم تیار ہیں اس کو کہیں کہ اپنا شوق پورا کریں اگر کوٹس کہتی ہیں کہ الیکشن لنے تو ہم الیکشن لنے گے بھی انشاءاللہ واضح طور پر جیتیں گے بھی بلکو لیکے بہت شکریہ آپ کا میرے صاحب بلال یاسین صاحب موجود ہیں کہ گفتگو آپ نے سنی ہے اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گے اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اللہ حافظ